غیب کی باتیں یہ پروگرام آپ نیوک سے لائف ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوشحام دے حضرت بہت سوال بول گیا تھا ایک تو انہیں نے سورج جمعہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ نے پانچ دفعہ پڑھنے کا کہا تھا وہ تین دفعہ پڑھا اس کے لئے ایسا کہ آپ دوبارہ شروع کریں پانچ دفعہ ہی آپ کو پڑھنا ہوگا جس غرض کے لئے آپ نے پوچھا تھا اس کے لئے پانچ دفعہ ہی پڑھنا ضروری ہے لہذا اب تک تین دفعہ جو پڑھتے رہے وہ کافی نہیں ہیں آپ سٹارٹ آور کریں پانچ دفعہ جو ہے ڈے لی آپ اثر کے بعد پڑھیں اور دعا کریں حضرت ایک چھوٹی سی میرے نے پوچھا ہے کہ میرے سسرال والا پاکستان میں ہیں کچھ دنوں سے ان کے گھر میں چیزیں گھم ہو جاتی ہیں مثلا کوئی ڈبا رکھا ہے چینی کا یا کوئی اس طرح کی چیز وہ قائب ہو جائے گی بڑا ڈھونڈتے نہیں ملتی اور پھر اچانک دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد خود ہی مل جاتی ہیں یہ تھوڑی جو پریشان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے اور صرف چند دنوں سے ہی ہو رہا ہے یہ تو اس میں ایسا یہ لکھا اس بارے میں یہ کچھ شتنگڑے جتا ہیں چھوٹے چھوٹے جو جنات اور شیعاتین کے بچے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں وہ ادھر سے چیز ادھر رکھ دی وہاں نظر نہیں ہے یہ دوسرے وقت میں وہی نظر آ جاتی ہے تو اس کے لئے ایسا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تو بسم اللہ پڑھ کے اس چیز کو اپنے مقام پر رکھیں تو پھر ان کو دسترس نہیں ہوگی اس کو ادھر سے ادھر کرنے کی اور اس کے علاوہ ویسے گھر میں صورت بقرہ سات دن صورت بقرہ پڑھ کے پانی گھر میں چڑک دیں انشاءاللہ یہ آفت دفع ہو جائے گی یہ اس تنگڑے بھاگ جائیں گے سب حضرت یہ ایک مرض ہے یہ پہلی دفعہ ایمیل آئی ہے ایسی کہ جو پتھر ہو جاتا ہے گردے میں یا تلی میں یا دوسری جگہ پہ تو انہوں نے ایک خاتون ہے انہوں نے ایمیل کی ہے کہ ان کو بچپت سے ہی ہے بہت تکلیف میں کئی دفعہ ان کا نکالا بھی ہے ڈاکٹروں نے پتھر لیکن پھر دوبارہ ہو جاتا ہے تو اس بارے میں بتائیے کہ تاکہ یہ ایک تو مرض ہو ہی نہ اگر ہو تو اس کو بغیر آپریشن کے اگر وہ نکل جائے کس طرح اس کے لئے ایسا کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساٹھ سکسٹی یہ ایک اکتر دفعہ پڑھنی ہے پانی پہ دم کر لیں یا یہ کرینبری جوس ملتا یہاں پہ وہ خالص لے لیں کرینبری جوس پہ دم کر لیں روزانہ جو آپ نے وہ پانی پینائی گلاس پانی پہ دم کرنا ہے تو پانی دم کر کے رکھ لیا دن بار اسی پانی میں سے پیتے رہیں تو گردے کی پتری ہو یا پتے کی پتری ہو تو بہت مجرب عمل ہے تو انشاءاللہ وہ خارج ہو جائے گی اول آخی گیارہ دفعہ دروشی پڑھ لیں حضرت سورہ بقی کی آیت نمبر ساٹھ کتنی دوہ پڑھنی ہے اور کتنے دن یہ اکتالیس دن کر لیں اکتالیس دن میں انشاءاللہ نکل جائے گی میسیز کومل ایدریس ہے نیارک سے جی اسلام علیکم میرے پس دو چھوٹے سے سوال ہیں مجھے ایک خواب آیا تھا کہ میری پھپو کا جو پہلے سے انتقال ہوا تھا وہ پھر سے فوت ہو رہی ہے مجھے یہ کافی دفعہ آئے اور ایک اور سوال تھا کہ جمعہ پہ اور رمضان میں قبر کا عذاب ہوتا ہے کی نہیں جی بہت بہت شکریہ پہلے خواب کا جانتے تعلق ہے انہیں ایسال سواب کی ضرورت ہے تو یہ ایسا معاملہ ہے جو ان کا اٹک گیا ہے تو انہیں ایسال سواب کی ضرورت ہے آپ صدقات کے ذریعے سے ایسال سواب کریں یا تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ان کو ایسال سواب کریں تو انشاءاللہ ان کا چھوٹکارہ ہو جائے گا اور باقی جو آپ نے رمضان کا پوچھا اور جمعہ کا تو رمضان المبارک میں اگر انتقال ہو کسی مسلمان کا تو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا اسی طرح جمعہ میں ہو یا پیر میں ہو یا جمعہ رات کے دن میں ہو تو روایات میں آتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا جہاں کنزل امال در منصور اور مجموع زواید وغیرہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور کہ ان میں عذاب قبر نہیں ہوتا اور مسلمانوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے چاہے ان کا انتقال رمضان میں ہوا ہو یا نہ ہوا جی رمضان میں تو کسی میں ہیں اس میں کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے اور باقی سال میں ان تین دنوں میں انتقال ہوا ہے ریحانہ ہے جی کالیفورنیا سے جی اسلام علیکم میرا بیٹا میرا بیٹا آٹھ سال سے جیل میں ہے وہ آٹھارہ سال کا تھا جب اسے جیل ہوئی تھی اب وہ چھبی سال کا ہے اور اسے فرس دیگری فیلی برڈ رول کے سلسلے میں گرفتار کیا جبکہ اس نے قتل نہیں کیا تھا اور یہ ٹوئیٹی فائی ویئرز ٹو لائف اس کو سزار ملی ہے جس کا مطلب یہ ہے ٹوئیٹی فائی سے بھی آگے تک اور یہ سلبان بچہ ہے جس نے قتل کیا وہ لڑکا پاگل تھا کالا تھا اور اس پہ اعظام لگا دیا تو اس لڑکے کا تو ان لوگوں نے کیس میں نہیں کیا تھا میرے بیٹے کا کر لیا اور اس کو ٹوائلز کا پہلے کر دیا مسلمان ہوئے کی وجہ سے بھی اب یہ ہوا ہے کہ وہ کالا لڑکا ہے اس کو تو چھوڑ دیا ہے تھوڑا رہی ہے مطلب اس کو سیکنڈ کی گئی کر دیا میرے بچے کا جو ہے وہ ابھی تک میں آخری مراحل میں کیس ہے حیبیس کارپس میں میرے فائل کیا ہوا ہے اور مجھے کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آرہی ہے اچھا یہ بتائیے کہ سزا ہو گئی ہے سزا سنا دی گئی ہے سزا سنا دی گئی ہے اور اسے میں مسلمان اپنے وکیر بھائیوں سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ سب مل کے ایک روح کی طرح میں ہم لوگ کھڑے ہوں اور میرے بچے کے لیے مل کے کچھ کریں اور کچھ وکیر حضرات مجھے کانٹیکٹ کریں اور بتائیں جب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ آپ کی کفیت فرمائے اور بے گناہ کو بائزت بری کریں اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورة تور روزانہ اکیس دفعہ تلاوت کرنی ہے ٹوئنٹی ون ٹائم سورة تور تلاوت کریں اولا خیجارت و دروشیف یہ پڑھ کے آپ دعا کریں انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت سورة کوسر پڑھتی رہیں سورة کوسر کے بید رکھیں اور سورة تور پڑھیں انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے اور بائزت بچہ آپ کا بری ہو جائے گا انشاءاللہ سلیم احمد اجیزی و حیث و جی اسلام علیکم وآلیکم و السلام محمد صاحب تو میرے ایک آف سب سے گزارش ہے یہ حج قریب آ رہا ہے تو اس کے لیے اگلے دو ایک دو ہفتے کچھ حج کے بارے میں بتائیں خاص خاص باتیں اور میرا حج کی بارے میں ایک تو سوال ہیں وہ یہ کہ ایک جس برکسی ساتھ جا رہا ہوں ان کی ایک آپشن یہ ہے کہ آپ حدیعہ دیں اور چالیس نفل مسجد نفی میں کسی سے پڑھوا دیں گے تو اس کی کیا وجہ ہے اور ہم میں خود بھی پڑھ سکتا ہوں یا اور کوئی سلطلہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ وہیں پہ کروانی ہوگی یا قربانی کے پیسے پاکستان دھائیتیں وہاں کروانے جی اچھے جی جی بہت بہت شکریہ یہ تو مجھے سمیلی ہے نفیل والی بات اگر کسی کے لئے آپ نفیل پڑھنا چاہتے ہیں میں خیال کسی نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ ان کے لئے آپ وہاں چالیس نفل پڑھ دیں تاکہ وہ چالیس نفل آپ جو پڑھیں اس کا ثواب ان صاحب کو بخش دیں تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے چالیس نفل ان صاحب کے لئے پڑھ لیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں مسجد نبیوی کے اندر ایک نماز پچاس ہزار کے برابر ہے اور بیت المقدس میں ایک نماز پچیس ہزار کے برابر ہے اور عام جامع مسجد میں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہوتی ہے تو اس لئے کسی نے کہا ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور باقی جو قربانی کے حوالے سے آپ چونکہ حج پہ جا رہے ہیں تو حجی پر قربانی ہوتی نہیں ہے جو عید والی قربانی بقرید والی ہم جو قربانی کرتے ہیں حاجی پر قربانی نہیں ہے حاج کا جو دم شکر اس کے ذمہ آئے گا وہ وہیں اس کو مینہ وغیرہ میں دینا پڑے گا وہ پاکستان وغیرہ بھیجنے سے کام نہیں بنے گا اور آپ چونکہ حاج پر جا رہے ہیں لہذا آپ پر جو عید والی قربانی نہیں ہے آپ نہ کریں کوئی مذاقع نہیں لیکن آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو نفلی وہ قربانی ہو جائے گی وہ آپ پاکستان میں کروا سکتے ہیں اچھا حضرت یہ جو قربانی کرتے ہیں واپس آکے جب منا میں واپس آتے ہیں تو وہ ارکان میں سے نہیں ہیں مطلب وہ حج کے دم شکر ہوتا ہے حج کے حوالے کہ وہ عید والی قربانی دینے کے بعد آپ پھر احرام اتار سکتے ہیں یعنی عرفات سے جب واپس آتے ہیں بلکل اچھا لیکن وہ ارکان میں سے وہ فرض نہیں ہیں اس کے اپنے احکام ہیں مختلف احکام اس کے لیکن عید والی قربانی جیسے وہ پوچھ رہے ہیں وہ ان پر نہیں ہیں اچھا اچھا حضرت یہ ایک ایمیل ہے انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے کہ ان کو مختلف رنگوں کی چھپکلیاں خواب میں نظر آتی ہیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں سبز رنگ کی کالے رنگ کی اور سفید رنگ کی اور ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا حال ہی میں بریسٹ کینسر کا علاج بھی ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپکلیاں مختلف رنگ کی جو دیکھی ہیں تو آپ کے مختلف جو ہے عزیز و اقاری بریشدار اور دوستوں میں سے ایسے لوگ ہیں پہنچا رہی ہیں بظاہر وہ آپ کی دوست ہیں یعنی مارے آستین کہنا چاہیے تو ادھر سے ادھر بات پہنچا کے آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہیں لہٰذا آپ دل کی بات ہر ایک سے نہ کریں باقی جو کینسر کا معاملہ ہے اس کے لئے آپ صرف فاتح اکتالیس دفعہ روز پڑھ کے پانی بھی دم کریں اور دن بر وہی پانی پیتے رہیں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی انشاءاللہ شمائلہ ہے جی ایٹلانٹا سے جی اسلام علیکم ہاں والیکم سلام جی فرمائیے حضرت صاحب میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگ کی روزی ایک سال سے بلکل بند ہے اور بہت نشانی ہے اور دوسرا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تو ٹائم اس کا تھوڑا ایک تو دن بڑھا دیں ہفتے میں تو ہم لوگ کو زیادہ معلومات ہوگی اور دوسرا یہ کہ جمعہ کی دن آپ بلتے ہیں کہ لوگ مر چاہتے ہیں اس کو عذابِ قبر نہیں ہوتا ہے تو جمعہ کی دن دفنانے کا ہونا چاہیے یا روح قبض ہونے کا جمعہ کا دن ہونا چاہیے جی بوابہ شکریہ تو جہاں تک روزگار کا معاملہ ہے اس کے لئے آپ سوہ قریش مغرب کے بعد اکتالیس دفعہ سوہ قریش پڑھیں اول آخی گیاردہ دفعہ دروشیف یہ نائنٹی ٹو ڈیز یہ عمل کر لیں انشاءاللہ روزگار کے حوالے سے آسانی ہو جائے گی اور باقی یہ جمعہ کے معاملہ یہ قبضِ روح کی شرط ہے روح قبض جس دن ہوئی ہے اس اعتبار سے جمعہ کے دن روح قبض ہوئی ہے تو اس کا جو شمار کیا جائے گا تدفین مراد نہیں ہے قبضِ روح اور موت مراد ہے وہ کس دن ہوئی ہے اس ہی اعتبار سے ہوگا دوسرے عنہ انکاراتی پروگرام کا وقت ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی آپ خوش قبری سنیں گے اور ہم یہ بھی ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ یہاں نیو یوک میں ہماری سٹوڈیو میں لائیو آپ سے حضرت کی ملاقات بھی کروائیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک فون نمبر آپ کو دیں گے آپ اس پہ کال کریں تو فرسٹ کام فرس سرفٹ بیسز پہ آپ یہاں تشریف لاسکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں حضرت سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ کو متعلق کریں گے